لا حول و لا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا ان حدانا اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق السلاة والسلام والتحیت والاکرام علی النبی الامی القرشی الحاشمی مولانا و مولا تقلین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد اللہ حسن اللہ حسن وعلا آلہ العطیبین الافہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین و لعنت الدائمت الباقیت علی اعدائهم و قتلتهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلہ مجمعین من الآن الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم وہوا اصدق القائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِ لِلَّتِهِ اَاْقْوَمْ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا صلوات بر محمد و عالم ترودگار عالم کا ارشاد اگرامی ہے قرآن کے حوالے سے سورہ اسرہ کی نو نمبر آیت میں اور ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ ان تمام باتوں کو سن رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ آپ سب کو جو بابر کا زندگی بھی ہے آنے والی زندگی بھی اللہ انشاءاللہ آپ سب کو بابر کا زندگی عطا فرمائے ارشاد ہے اللہ کا کہ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے سب سے مضبوط راستے اور مومنین کو بشارت دیتا ہے خوشخبری دیتا ہے وہ مومنین جو عمل صالح کو انجام دیتے ہیں اور بشارت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے عجرِ قبیر کو رکھا ہے ایک بڑا عظیم عجر رکھا ہے قرآن جو دستورِ زندگی ہے یعنی ایک قانون ہے پوری زندگی کے لیے صرف جس میں انسان کی احکام کو بیان نہیں کیا گیا ہے میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ آج کچھ باتیں قرآن کے حوالے سے اور زیادہ آپ کے سامنے ہو سکیں کہ قرآن میں صرف نماز روزہ حج زقا ان چیزوں کے حوالے سے بات نہیں کی گئی بلکہ مکمل پیکج ہے پوری زندگی کا انسان کو ہر اس چیز کی جو انسان کو ضرورت ہو سکتی ہے قرآن نے ہر زادیہ سے بات کیا ہے لیکن چونکہ چونکہ ہم قرآن سے میں اپنی بات کر رہا ہوں الحمدللہ تو ہوں گے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم قرآن سے قریب نہیں اس لیے ہمیں وہ تمام چیزیں مل نہیں پاتی ہیں ایک ویسی ہی میں ایک معمولی سی بات کہوں ایک سلوات پہ دیتے ہیں میں آپ کے سامنے بیان کروں ایک مثال دی دوں اور پھر بات واضح ہو جائے گی آپ میں سے بہت سے لوگ اس میں وہ ہوں گے جن کے پاس میڈیکل سٹورز ہوں گے یا آپ لوگ پروفیشنل ہی ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس میں ڈاکٹر بھی اگر آپ کو جو جہاں پر میڈیکل سٹورز چلا رہے یا جو ڈاکٹر ان کو اگر کوئی بھی بیماری آتی ہے تو جیسی ان کو بیماری ہوئی اپنی میڈیکل سٹورز کے اندر ان کو پتہ ہے کون سی دوہ کس مرض کی ہے وہ اس کو کھا لیتے ہیں ابھی اگر کوئی صاحب میں پہنچوں جن کا میڈیکل سٹورز میں کہوں کہ مجھے بخار آ گیا ہے آپ دوہت کے مناسب آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ تو اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں جو کہ میں نہیں آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی جائیے جو دل چاہے آپ اس میں سے لے لیجیے میں پورا میڈیکل سٹورز چھان ماروں گا مجھے اتنے بخار کی دوہ نہیں ملے گی کیوں کیا اس میں ہے نہیں کہا ہے آپ کو نہیں پتا کون سی دوہ کس مرض کے لیے ہے تو کیسے پڑھا چلے کہا اگر اس کو تم کو اپنی بیماریوں کا علاج تلاش کرنا ہے تو پہلے ان دواؤں کا علم حاصل کرنا ہوگا تو پھر تو نام لیا جائے گا جیسے جیسے کہا جاتا ہے نا آپ کھانے کا نام لیجیے کہ بھوک لگی ہے فوراں آپ کے دماغ میں وہ کھانے آنے لگتے ہیں کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ سیب کا نام لیا جائے اور سیب کی تصویر ذہن میں نہ آئے یہی خاصیت ہے کہ علم اسی کا نام ہے جب مجھولات سے معلومات کی طرف بڑھا جائے یعنی اگر انسان کے سامنے کسی چیز کا نام لیا جائے اور اس چیز کی تصویر ذہن میں آ جائے اسی کا نام علم ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن جیسے کتاب جس کو اللہ نے دستور زندگی بنا کر پیش کیا ہے اس کے بہت انسان عریض ہے دو وجہ ایک تو کبھی کبھی ہم کو ہماری بیماریوں ہی کا پتا نہیں ہوتا ہے اور ایک کبھی کبھی بیماریوں کا علاج کس سے کیا جاتا ہے وہ نہیں پتا ہوتا ہے قرآن نے اپنے نزول کو پیش کیا اور اللہ نے اس طریقے سے پیش کیا وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِطَاعٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خَسَارًا یہ جو قرآن دو جلدوں کے دیش میں آپ ہیں دیکھ رہے ہیں یہ صرف نماز کے پہلے اور نماز کے پہنے کے کتاب نہیں ہے جو کچھ اس قرآن میں تم الحمد کی علف سے سور ناس کی سین تک دیکھو گے جو کچھ بھی ہے یا یہ شفا ہے یا یہ رحمت ہے تو پتا کیوں نہیں چلتا ہم کو کہ اس کی وجہ یہ ہے یا تو تم کو اپنی بیماریوں کا علم نہیں ہے یا تمہیں شفا کس سے ملے گی اس دواء کا علم نہیں ضرورت کیا ہے کہ ضرورت دو چیز ہے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اپنی وجود کو جھاکو اور دیکھو کہ اس میں بیماری کیا ہے اور پھر قرآن کو کھولو اور دیکھو جو کچھ قرآن میں ہے یا شفا ہے یا رحمت ہے علماء نے اس کے حوالے سے بیان کیا اللہ نے تنہا شفا کا نام لے لیا ہوتا یا تنہا رحمت کا نام لے لیا ہوتا یہ شفا اور رحمت کو کس لیے پیش کر رہا ہے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ شفا اور رحمت ایک جسم کی سلامتی کے لیے ہے ایک روح کی سلامتی کے لیے ہے قرآن میں جو کچھ بھی ہے اگر قرآن پر عمل کرو گے تو نہ جسم بیمار ہوگا نہ روح بیمار ہوگی سلوات بر محمد و آل محمد لیکن ہمیں لیکن ہمیں تو اس کے بارے میں نہ کچھ جاننا ہے نہ سیکھنا ہے قرآن نے ہر کونسپٹ کو بڑی پیار سے پیش کیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن نے جناب سلیمان کے حکومت کو یوں ہی مزاق مزاق میں پیش کر دیا ہے اگر قرآن ایک کونسپٹ کو پیش کر رہا ہے داستان ایک ہسچی پیش کر رہا ہے ایک قصہ پیش کر رہا ہے ایک سٹوری پیش کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک طریقہ دے رہا ہے آپ کو زندگی گزارنے کا اگر سلیمان کے حکومت پیش کر رہا ہے اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سلیمان بن کے رہنا ہے یہ نہیں کہ سلیمان بس ایک آیت ہر مومن کو سلیمان جیسا اقتدار حاصل کرنا چاہئے لیکن وہ کیسے ہوگا کہ جب تک وہ سلیمانی مزاج اپنے اندر نہ لے کر آوگے تب تک ہمارے یہاں کیا ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جو قرآن میں داستانیں ہم اکثر تو ہمارے بڑی معذف کے ساتھ ایک جملہ میں کہوں گا اکثر تو ہمارے یہاں قرآن اس لیے پڑھا جاتا ہے کیونکہ اس کے پڑھنے سے ثواب ہے اس لیے پڑھا جاتا ہے نا اور اگر یہ ہو جاتا ہے قرآن پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ساید ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن یہ بھی ذہمت نہ کرتے قرآن کام کو ایک ہی چیز سمجھ جاتے ہیں قرآن یہ تو اللہ کا کرم ہے اور ساید اس نے ثواب اسی لیے رکھا ہے بلکل ایک مثال تو میں آپ کو شاید مثال دیکھیں مثالوں میں کبھی پکلتی نا بے اسی ہے کہ مران صاحب نے یہ مثال کیوں دے دیا مثال صرف اس لیے ہوتی ہے تاکہ بات کو سمجھایا جا سکے وانا خدا کی کوئی مثال ہی نہیں ہے آپ خدا کو پیسے سمجھائیں گے خدا کو پیسے سمجھائیں گے چرکی کی جو مثال دی گئی آپ اللہ کو چرکی تو سمجھائیں گے کہا نہیں چونکہ چرکی کو آپ سمجھتے ہیں اس چرکی کے دریجے خدا سمجھا جا سکتا ہے اپنے وجود کو آپ سمجھتے ہیں اس وجود کے دریجے سے خدا کو سمجھا جا سکتا ہے وگرنہ وہ مثالوں سے خالی ہے اس کے لئے نہ کوئی نظیر ہے نہ کوئی مثال ہے کوئی اس کے لئے کچھ نہیں ہے ایک مثال کے طور پر بچے جب سکول جاتا ہے اس کو کیا دیا جاتا ہے انام دیا جاتا ہے پہلے دن سکول جائیں اچھا کھانا دیا جاتا ہے دوسری دن سکول جائیں پھر اس کے لئے اچھی چیزیں لاکہ رکھی جاتی ہے کبھی پیسہ دیا جاتا ہے کبھی انام دیا جاتا ہے کبھی پاس ہونے کے اوپر اس سال پاس ہو جاؤ گے تو تم کو موبائل دلا دیں گے گالی دلا دیں گے جو بھی چیزیں جیسے جیسے اس کا باپتہ چلا جاتا ہے عمر اس کی برتی چلی جاتی ہے انعامات کی کوالٹی بدلی جاتی ہے کہ یہ انعام ہے اس کا انعام کیوں رکھ رہے ہیں آپ ہاں میں بھائی انعام کیوں بیٹے کو آپ دیتے ہیں انعام کی کوئی موضوعیت یہاں پر ہے ہی نہیں انعام کیوں تاکہ پڑھنے میں محنت کرو ورنہ انعام ہم تو باپ ہیں باپ گاڑی نہیں دلاتا ان کا باپ موبائل نہیں دلاتا ہاں سب بھی تو دلاتے نا یہ کیوں دلائے جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہارے اندر شوق پیدا ہو اور اس منظر تک پہنچو جس کے لئے اللہ نے جس کے لئے تم کوئی زنیا میں خلق کیا ہے اور بات کو ذریعہ بنایا ہے اللہ نے کیوں ثواب رکھا تاکہ قرآن کے الحمد سے شروع کرو ثواب شروع ہو جائے تاکہ ان ثواب کے ذریعے سے حقیقتِ قرآنی تک پہنچ جاؤ وہ حقیقتِ قرآنی یہ تمہاری زندگی کا اثر ہے تمہاری زندگی کے اصول میں سے ایک ہے مگر ہم کبھی کبھی ساری زندگی اسی پر گزار دیتے ہیں کہ قرآن کو پہنہ ہے صرف ثواب کی خاطر انتیجہ ہماری زندگی میں ہر چیز خالی ہے ہماری زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے بلکل ویسے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو ایک باچھا تھا وہ بیمار ہوگی اور بہت سے ہماری سماج میں ہوتے ہیں موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں وہ کنٹرولی نہیں ہوتا موٹا پہ کچھ نہ کھائیں بیچارے ہوا بھی کھائیں تب بھی وہ پھیلتے چلے جاتے ہیں تو کیا کیا جائے ایسے لوگوں کے لئے کبھی کبھی کوئی علاج نہیں ہوتا ہے تو بہت سے ابھی تو خیر بہت سے سسٹم آگے وہ ہاتھ بھی کٹ دیتے ہیں اور فلانہ کیا کیا کرتے ہیں وہ دبلہ کرنے کے لئے ایک بادشاہ پہلے کی تکنک تھی نہیں کہ دبلہ کیسے کرنا ہے چربی کیسے گھٹا نہیں ہے وہ انسان کا وزن بڑھتا چلا جا رہا ہے کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے تمام اطبعہ اور تمام ڈاکٹرز آتے رہے اور آنے کے بعد انہوں نے کسی چیز کو بھی حل نہ کیا اور سب کے سب واپس چلے گئے ایک طبیب تھا بلا ذہین تھا وہ آیا اور اس نے بات کہا علاج تو آپ کا ہو سکتا تھا مگر میں اگر علاج بتاؤں گا تو آپ مجھے مار دیں گے بولے نہیں باپ بتائیے کیا علاج ہے کہ علاج آپ کا ممکن تھا لیکن یہ جو آپ کا علاج ہے وہ ایک مہینے کے بعد ہو سکتا ہے مگر آپ کی جو میں دیکھ رہا ہوں آپ کی عمر ہی ایک مہینے کی بچی ہے اب میں علاج نہیں کر سکتا اگر آپ انشاءاللہ ایک مہینے تک بچے رہ گئے تو ہم آپ کا علاج کر دیں گے اور یہ کہہ کے چلا گیا نتیجہ کیا ہوا اب میں ابھی ایک جوان میرے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے سکا کچھ چیزوں کو اللہ نے ہم سے چھپایا ہے تو اس کو چھپا رہنے تو جاننے کی کوشش مت کرو ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں اگر یہ پتہ چل جائے مجھے یہ پتہ چل جائے کہ پرسوں میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو آپ یہ بتائیں کیا ہوگا میرا پرسوں جانے کی بجائے آدھی نکل جاؤں گا میں آسا کچھ چیزوں کو نہ جاننا ہی ہمارے لئے بہتر ہے اللہ نے ان کو غیب میں رکھا ہے غیب میں ہی رہنے دو نتیجہ کیا ہوا ایک مہینے کے بعد اس کے لوگ پہنچے کہے چل گئے داکٹر صاحب بادشاہ ترامت کو زندہ ہیں جا کر دیکھا تو جس بادشاہ کی مٹائی کی بجائے سے بیماریاں تھیں ایک مہینے کے اندر بادشاہ ترامت کا گوست اگل گیا ہے پورا کہا کیا ہوا کہا جو کام دوائیں نہیں کر سکتی تھی وہ کام آپ کے وجود میں خوف نے کر دیا ہے مطلب کہا ہوا بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں وہ ہیں جو ایک سیدھے راستے پر جانے کی وجہ کیونکہ ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں اگر ان چیزوں کے طرح متوجہ ہو جائیں تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے قرآن نے انہی چیزوں کو پیش کیا ہے قرآن نے بلکہ گزر جانے کو پیش نہیں کیا ہے آج اس قوم کو اللہ نے میں جمعہ ہمیشہ کہتا ہوں اللہ نے شیعوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ پوری دنیا پر اخلاق اور علم کے ذریعے سے حکومت کریں نہ کہ کسی کی نوکری کریں اللہ نے ان کو حاکم بنایا ہے اس لیے کہ اللہ نے ان کے پاس وہ جوہر دیا ہے جس کا نام ولایت ہے اللہ نے ولایت اس لیے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہر سسٹم کو بنایا پوری کائنات کے ایک ایک چیز کو بنایا یہ بھی بتا تھا اللہ نے اس کے اندر ایک چیز رکھتی ہے شہوت یہ انسان کو کنٹرول نہ ہونے جائے گی خواہشات یہ انسان کو کنٹرول نہ ہونے جائیں گی تو ایک ایسے جوہر انسان کو اتا کیا جس کا نام تھا اللہ نے ولایت کو خلق کیا اس لیے کہا جاتا ہے یہ ناممکن ہے کہ کوئی سیاہ ہو اور گناہ بھی کرے اس لیے کہ اگر کسی نے ولایت سے امیر المومنین کو قبول کر لیا ہے اس لیے جو علماء کی تعبیرات ہیں ولایت جس طریقے سے بڑی بڑی کمپنیاں پھر میں یہ بات کرنا کہ مثالوں میں نہ پڑھئے گا حقیقت کی طرف جائیے گا مثالوں میں کنفیوز ہوئے گا تو ضرور کچھ لیجے گا اس سے بڑی بڑی کمپنیاں جتنی بڑی کمپنی ہوگی جتنی مضبوط گاڑی ہوگی اتنا ہی مضبوط اس کا برک بنایا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ اگر گاڑیوں میں برک نہیں ہوگا تو ہر قدم پر لڑو گے ہر قدم پر لڑو گے یہ خواہشات تمہارے وجود کی بے لگام گاڑیاں ہیں اللہ نے خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سسٹم بنایا جو تمہیں گناہ سے روک سکتا ہے اور اس سسٹم کا نام بلائیت علی بن عبی طالب ہے لیکن پھر اس کے باوجود بھی ہم گناہ کیوں کرتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے جو جناب پاسمہ امام نے جابر جوکری سے بات کو کہا تھا اس کا مطلب کا ہے اگر ہماری زندگیوں میں گناہ ہے تو ابھی ہم نے ولایت کو قبول نہیں کیا ہے اور وہ ولایت کسے اس کے اصباب ہیں ایک میں معمول جوا کہ تو ہم یہ سوچتی ہیں ایک روپیہ کمانے کے لیے یہ تو ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایک روپیہ بغیر محنت کے نہیں ملیں گے دنیا بغیر محنت کے ہم کو نہیں ملتی اور ہمیں سوچیں جنت بغیر محنت کے مل جائے سروات پا بے محمد و آل محمد ہاں ایسا ہی ہے نا دنیا ہم کو بغیر محنت کے سمجھ میں آ جاتی ہے جبکہ دنیا پسترین چیز کا نام ہے مولا چینات نے کیا کہا تھا کہ دنیا میری نگاہوں میں ایک بکری چھیتی ہے چھیت کے ساتھ جو اس کے پانی نکلتا ہے اور اس پانی سے بھی کم اہمیت کی میری پوری دنیا میری نگاہوں کے سامنے ہے دنیا ہم کو بغیر محنت کے نہیں ملتی یہ سمجھ میں آ جاتا ہے اور آخرت سوتے سوتے ہم کو جنت چاہیے کچھ کرنا نہ پڑے پوچھو آخرت کیسے علی سے پوچھو جنت کیسے ملے گی حسین سے پوچھو جنت کیسے ملے گی جنت کا راکتہ انہوں نے بتا لیکن ایک دنیا ہے پھر کہوں گا اور بات آپ کو جنت مجھ سے چاہیے یہ علی سے نہیں چاہیے معذرت میں نے جو کہے گیا کون میری جنت کے پتہ نہیں ہے آپ نے مجھ سے جنت نہیں لیا اور علی چیک چیک کریں جنت تک پہنچنے کے لیے یہ راستے ہیں ہم زہمت نہیں کرنا چاہتے اس لئے کہ لوگ نفض کے اوپر ادھار کو کریں اگر دو کسٹمر آ جائے آپ کے پاس ایک انسان آپ سے ادھار لے رہا ہے تو آپ اس کو کنارے کھڑا کر دیتے ہیں نگت والے کے ساتھ جلدی جلدی سعودہ آپ کرتے ہیں اس لئے کہ ہم کو لگتا ہے کہ جو پہلے اگر یہ چلا گیا یہ تو جائے گا کہاں اس کا تو یہی ہے اللہ نے جنت کو ادھار نہیں رکھا ہے جنت نفض ہے بس فرق یہ ہے کہ ہماری معرفت کی بات ہے کچھ لوگوں کو جنت نفض لگتی ہے کچھ لوگوں کو ادھار لگتی ہے جنہوں نے اپنے عمل کو جنت سے ملا کر دیکھا ان کو جنت نفض نظر آئی جنہوں نے عمل کو جنت سے دور کر کے دیکھا انہیں جنت ادھار نظر آئی اور اللہ یہی چیز کو پیش کرنا چاہتا ہے تم اپنی قیمت مال دنیا یہ چیزیں یہ اہمیت اس کی کچھ نہیں ہے تم کو جو ہم نے خلق کیا ہے انسان تمہاری جان کی قیمت اگر کبھی اس کو بیچنا تو صرف جنت کے بدلے اس لئے کہ کم ترین قیمت اس کی جنت ہے تو ہمارے لئے قرآن یہ قرآن ہمارے لئے تصورات کو پیش کرتا ہے سلیمان کی حکومت کیوں پیش کر رہا ہے قرآن ایک جگہ ہے جہاں پر کسی غریب کو پیش کیا گیا وہ کیا ہے تعلوت لیکن تعلوت کو جو غریب پیش کیا گیا پھر تعلوت کو جو پیش کیا گیا تعلوت بھی کہا پہت گئے حکومت تک پہت گیا کیوں کہ دو چیزیں اللہ نے ان کے اندر پیش کیا قرآن میں دو چیزوں کی وجہ سے تعلوت کو حکومت ملی ہے بنی سرائر کی جب جیز جالوب کے مقابلے میں گئے ہیں دو چیزیں دیکھیں قرآن کا کام ہے کانسپٹ کو دینا عمل کرنا یا نہ کرنا میں نے بات کہی تھی یہاں کہتی یا کہی اور بات تھی علم ترکتی نہیں دیتا اگر میرے بات جوانوں کے لئے واضح ہو جائے تو علم ترکتی نہیں دیتا علم کا کام ہے آپ کو آئیڈیاز دینا بس کتنے ایسے ہیں تو بیجنس کالیجز سے بیجنس کی پہائی کرتے ہیں ایم بی اے پتہ نہیں کیا کیا جتنے سب کچھ کر کر اس کے واضح آ کر بیس ہزار کی نوخری کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہاں کا تھوڑا کا پتہ آتے ہیں اور وہ کسی کمپنی کے مالک بن جاتے ہیں مطلب کیا ہوتا ہے کہ علم نے آئیڈیا دیا ہے کچھ نے ان آئیڈیاز کو استعمال کیا اور کچھ نے خالی لفظوں کو پڑھا جو لفظوں میں پڑھے رہے گئے ان کو کامیابی نہیں قرآن نے کیا پیش کیا جناب تعلوت کو پیش کیا کیسا جالوب کے مقارنے میں کہا اس کے پاس کچھ نہیں ہے نہ دولت نہ شورت نہ خیاب کچھ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس اور جب ان کے بارے میں نبی سے پیش کیا گیا کہ نبی نے کہا کہ ان کو اپنا حاکم بنا دو تو لوگ ان کا یہ کیسے ہمارے اوپر حکومت کریں گے ان کے پاس مال نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ کہ یہ سوچ رہی ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہوگا وہی حکومت کرے گا قرآن نے فوراً اس نظریے کو بدلا اور پیش کیا مال نہیں اس کے بعد دو چیزیں ایک کا نام علم ہے دوسرے کا نام پاور ہے یہ دو چیزیں اگر کسی کے اندر اور یہ کیا یہ تعلوت کو نہیں پیش کیا جا رہا ہے تعلوت ہماری امت کے نبی ہیں ہمارے نبی ہیں ان کی تحروری کرنا ہمارے لئے ضروری ہے وہ کون ہے ہمارے لئے وہ تو ہم نے ان کو جانا بھی نہیں اگر قرآن میں ان کا ذکر نہ ہوتا تو ہم تعلوت کو پیشتانتے میں نہیں اللہ تعلوت کو کبیش کر رہا ہے تاکہ امت محمدی کو ایک سبق دے اگر دنیا دنیا کے اوپر حکومت کرنا ہے تو دو چیزیں اپنے اندر لے کر آؤ ایک کا نام ہے پاور دوسرے کا نام ہے علم اگر تمہارے اندر یہ چیز پہتانی جائیں گی تمہارے اندر یہ چیز پائیں جائیں گی دنیا لاکھ تم کو دور کر دے اس کی مجبوری تم بن جاؤگے اسے تمہیں اپنا حاکم بنانا پڑے گا لیکن آج ہم قرآن کو بتایا ہے پل کے کنارے در دی علم حاصلی نہیں کرنا ہے پاور اختیاری نہیں کرنا ہے اور سارا پھر جب یہ چیزیں ہوں گی تو قرآن جو اگلی آئے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی قرآن نے دو چیزوں کے پیش کیا ہے کہ ہم نے قرآن میں جو کچھ نازل کیا ہے وہ یا شفا ہے یا رحمت ہے اور ظالمین کو صرف نقصان ملنے والا ہے کہ ان کے لئے یہ نہیں ہے شفا اور رحمت ان کے لئے نہیں ہے کہ اس لئے کہ شفا اور رحمت اس کے لئے دوائیں اسے فائدہ کوچاتی ہیں میرے عزیزوں میرے دوستوں جو دوائوں کو استعمال کرتے ہیں دوائیں دیکھنے سے شفا نہیں ملتی ہے دوائیں دیکھنے سے شفا نہیں ملتی ہے اگر شفا چاہیے تو پھر دوائوں کو استعمال کرو دوائوں کو اپنے زندگی میں لے کر آو کر جا کر انسان کے کامیابی میں نے قرآن نے اسی چیز کو پیش کیا اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں قرآن نے کہا جھوٹ حرام جھوٹ کم ہی نہیں ہو رہا ہے کیا ہے؟ اب یہی قرآن ہے جو انسان کے لئے نقصان دے اب یہی قرآن ہے جو غیبت کرنے والا زنا کرنے والا چھوڑی کرنے والا اعزام لگانے والا بغتان لگانے والا اللہ کے اوپر جھوٹ باننے والا یہی قرآن وہ بھی پڑھ رہا ہے لیکن جب انسان نے قرآن کے لفظوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا جھوٹ کو اپنے ختم نہیں کیا تو یہی قرآن ہے جو اس کے لئے نقصان دے ہے جو قیامت کے لئے اس کے لئے مصیبت بننے والا ہے اور یہ کہاں سے پیدا ہوگا کہ سب سے پہلے اپنے وجود میں خدا کی معرفت کو اتا رہے ہمیں جو قرآن نے پیش کر جس چیز کو کہ انسان کی عادت یہ ہے کہ اگر اسے کچھ مل جائے الحمدللہ ہوتا ہے نا کچھ مل جائے تو دو رکعت نماز اور زیادہ پڑھ لیں گے شکرانی کی نماز ہوتا نا کچھ ملنے پر شکریہ ہم اللہ کے عادت کرتے ہیں لیکن اگر ہم نے نماز مانی ہو اور نہ ملے تو نماز ہم پڑھیں گے کیوں بیٹا پڑھیں گے پھر نماز تب نہیں پڑھیں گے نا چونکہ ہم نے تو مانا کہا کہ یہ پروپٹ ہم کو مل جائے گا اگر مل گیا تو سو رکعت نماز پڑھیں گے نہیں ملے گا جب پوری ہوگی تو دیکھا جائے گا ایسا ہی ہوتا ہے نا ہمارے ہاں لیکن وہ کمال کے بندے ہوتے ہیں جنہ دینے دنیا ملنے پر خوشی ہوتی ہے اور نہ دنیا چھننے کے اوپر افسوس ہوتا ہے اور اس کمال تک جانے کے لئے اللہ کے توہید اور اس نور توہید کو وجود میں اتارنا پڑے گا جنابی عیسیٰ بس آخری بات اور یہ جو باتیں آپ کے سامنے کہتا ہوں صرف ایک طریقہ ہے آپ کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لئے اور توہید کو پہچانے کیسے ہماری مسئیبت کیا ہم نے چونکہ دنیا میں آپ سے دوستی کیا اس لئے کہ کچھ مل جائے گا نہیں ملا تو کل سے سلام بھی نہیں کر رہے ہیں کہ بھئی آپ سے دوستی تھوڑے نہ تھی وہ سامان چاہیئے تھا اب بات بہنی نہیں دیا بات ختم ہوگئی اب تو کیا دوستی ختم کیسے دوست ہیں کل ہم کو ضرورت پڑی ہونے وہ چیز نہیں دیا اب دوستی دوستی نہیں لیکن قرآن دوستی کو الگ میار میں پیش کر رہا ہے دوستی سامان سے کرو تو سامان کے لئے انسان سے کرو تو انسان سے اگر دوستی انسان سے ہے تو سامان بیس میں آئے یا نہ آئے کوئی فرق نہیں پتا اگر اللہ سے دوستی کی ہے تو وہ دے تب بھی وہ دے دوست ہے وہ لے لے تب بھی دوست ہے یہ کون سا سعودہ ہے کہ جب وہ دے تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ جدیت نعوذ باللہ بہت گناہ ہوگیا مولانا سب کیا ہوگیا سب کچھ لٹا چلا جا رہا ہے کچھ دعا لکھ دیجئے اٹھا چاہیے تاکھی ہماری نہ جاتے ہیں نہیں غلط ہے عیسیٰ و عیسیٰ و سلام ایک جدہ جدہ رہا ہے ایک انسان دیمار ہے کور کا مریض آنکھوں کا اندھا کور اتنی شدت تک موت چکا ہے کہ اس کے بدن کا گوست گل رہا ہے جنابی عیسیٰ نے پوچھا کیا حالت ہے تمہاری کیسے ہو تم کہا الحمدللہ ٹھیک کہا کوئی پرابلم کھن کوئی پرابلم ہو درد کھا نہیں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے ٹھیک کہا یہ بتاؤ تم جو اپنے آپ کو دیکھتے ہو تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے کہا میں ابھی بھی دنیا جو بہت سے لوگوں سے اچھا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے ہاں ذرا سا کچھ پرابلم ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب میں مبتلا انسان سمجھ لیتے ہیں یہ نہیں ہے قرآن ایک قانون کو پیش کرتا ہے مگر افسوس کے بعد قرآن ہماری زندگی میں ویسے دور ہو گیا ہے جیسے ہماری زندگی میں تصورات دور ہو گئے ہیں ہم قرآن کو صرف اور صرف ہر چیز موجود ہے غور کرو میں نے آپ کے سانے پیش کیا اللہ نے غریب مومنوں کو تو پیشی نہیں کیا ہے اللہ نے قرآن میں سلطنتیں پیش کی ہیں اللہ نے اپنی نبی کو پیش کیا ہم نے آپ کو غریب پایا تو ہم نے آپ کو بینیاز کردے کون بینیاز کر رہا ہے خدیجت القبرہ بینیاز کردے خدیجت القبرہ کون ہیں مکہ کے وہ خاتون جس کی حکومت پوری دنیا پہ چلتی ہے شام سے لے کر یمن تک جس کے تجارت ہو اس کا نام خدیجت القبرہ ہے یہ پیش کیا جا رہا ہے آؤ ان کو فالو کرو قرآن ان کو پیش کر رہا ہے مگر ہمیں کیا ہے ہمیں تو آئیڈیاز لینے ہی نہیں ہیں قرآن سے ہم تو بس پیدا ہو گئے ہیں غریب پیدا ہو گئے تو اسی کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا نصیب غریب ہی رہنا تھا یہی ہم سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور شکر کر کے تاری زندگی کو گزار دیتے ہیں نہیں اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے کاتوے تقدیر بنا کر بہت بڑی بات میں نے کہا ایک ہے مقدرات اور ایک ہے تقدیرات اس دنیا میں ہر انسان کو اللہ نے صفیت کاغذ اور قلم دے کر بھیجا جاؤ اس دنیا میں اپنی تقدیر لکھ لو چاہو تو سلیمان بن جاؤ اور چاہو تو ساری زندگی پھٹے کپڑے میں گزار دو یہ تمہارا دیار ہے ہماری راہ میں جو محنت کرے گا ہم نے سلیمان کو بھی پیش کیا ہم نے ذلقرنین کو بھی پیش کیا ہم نے سیرون کو بھی پیش کیا ہم نے حامان کو بھی پیش کیا نمرود کو بھی پیش کیا دنیا کے کوئی حیثیت نہیں ہے جتنا چاہو اپنی تقدیر لکھ لو اور یہ دنیا ایسی چیز ہے چاہو تو دنیا بنا لو چاہو تو آخرت بنا لو چاہو تو اپنے قلم سے دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی دونوں لکھ لو یہ قرآن کے قانونہ کیا قابل ہے تمہارے اندر کہ میں بہت سے لوگوں کے ابھی اچھا ہوں کیا چھائی ہے تمہارے اندر کہاں میرا جسم گل چکا ہے یا نبی اللہ میری آنکھوں سے کچھ جتنا نہیں ہے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود میرے دل میں صرف خدا بستا ہے میرے دل میں کوئی اور آیا نہیں ہے یہ کون سے چیز پیش کی جا رہی ہے پیش یہ کیا جا رہا ہے انتہانات میں اپنے خدا کو نہ بھولو یہ انتہانات انسان کے درجات کی بلندی کا نام ہے اگر جس نے ان کو سمجھ لیا ورنہ کربلا سننا الگ بات ہے آپ ایک لمحے کے لئے ہم اور آپ ایک لمحے کے لئے سوچیں اگر خدا نے جس حسین کو جس مقامِ صبر پر رکھا تھا ایک لمحے کے لئے بھی ہم محاق سوچ سکتے ہیں اپنے آپ اس لئے کہ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے ہمارے اندر وہ شعور نہیں ہے جس شعور سے حسین ابن علی نے کربلا کے میدان کو بنایا تھا حسین ابن علی کیا بات ہی کیوں کرتے ہیں ہم زہیر کی بات کریں زہیر نے پوری دنیا چھوڑ دی تھی حسین کے ساتھ شہید ہو جانے کے لئے معمولی بیڈنس میں نہیں تھے ٹاپ کے اور سکتسپل بیڈنس میں تھے جناب زہیر ابن قین لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کئیسی تجارت ہے یہ مال دنیا تو آج ایک الخط نہ ہو جانے والا ہے لیکن حسین کے ساتھ دو تجارت ہوگی وہ میری عبدی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کو میرے کامیاب کر کے چلا جائے گا اور انہوں نے وہ تجارت اختیار کی جس میں ان کی دائمی زندگی کو نقصان گاؤں بس ہر بابی اعضاء میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا سمجھنے کی ضرورت ہے حسین مظلوم سمجھنے کی ضرورت ہے کھو دینے کا مطلب لاؤس نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی پا جانا نقصان دے ہوتا ہے اور کبھی کچھ چیزوں کو کھو دینا فائدے مند ہوتا ہے حسین نے کھویا کچھ نہیں ہے حسین نے سب کچھ پایا ہے اور آپ نے دعا عرفہ میں جملہ کو پیش کیا فرودگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا ہی کیا ہے حسین نے خدا کو پا لیا حسین نے اپنے رب کو پا لیا ساری دنیا سوچ رہی تھی حسین کا سب کچھ لٹ رہا ہے اور حسین ہر شہادت پر یہ محسوس کر رہے تھے مجھے اس شہادت پر ایک اور مقام مل گیا علی ازبر کی شہادت پر ایک مقام علی ازکر کی شہادت پر ایک مقام اس لئے علماء اس سے اس کو بیان کرتے ہیں کہ جیسے جیسے عشر آشور کا وقت قریب آ رہا تھا حسین کا چہرہ کھلتا جا رہا تھا اپنے رب کی رضا پا رہتے حسین یہ کون سا مقام ہے یہ مقام حسینی ہے ہمارے دھروں میں بھی جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے آج جو چھوٹے بچے جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر جو تصویریں ہوتی ہیں کربلا کے ہمارے بچے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو تصویریں ہیں یہی مولا کی تصویر ہیں یہ جو شبیحیں پیش کی جاتی ہیں یہی مولا کی تصویریں ہیں یہی شبیحیں ہیں بس میں نے یہ مسائل آپ کے سامنے پڑھا ہے لیکن آج میرا دل چاہتا ہے میں پھر اسی کو پیش کروں حسین نے کربلا میں شہید ہو کر کائنات کو کیا دے دیا ہے ایران کا واقعہ ہے کچھ سال پرانا تقریباً آج دس ساتھ ساتھ سال پرانا یہ واقعہ ہے ایران میں جو لوگ گئے ہیں جو جاتے ہیں محرم میں جنہوں نے کیا ہوگا ایران اور ایران میں انہوں نے چیز کو دیکھا ہوگا ایران اور ایران میں محرم کے ایان میں شبیح سازی کا بھی ایک پروگرام ان کا ہوتا ہے وہ کربلا کے واقعے کو عملی شکل میں پیش کرتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہوگا وہ انہیں میں سے کوئی کربلا کا مقتول بنتا ہے کوئی قاتل بنتا ہے کوئی ظالم بنتا ہے جیسے یہاں پر بھی میں نے ایک سر جلوسوں میں تابوتوں میں دیکھا ہے کہ ہاتھوں میں اتکر یا پیناہ در بچے کو یا مثلا کہ کوزیں ہاتھ میں لے کر بچے جاتے ہیں لبیت یا حسین یا آلہ ترس یا پانی کا مطالبہ کرتے ہیں ایران میں بھی ایسا پروگرام ہوتا ہے ایک سرکل ہے ایک سرکل ہے اس کے درمیان یہ پروگرام ہو رہا ہے اور آشور کا دن ہے میرے دوستوں میرے عزاداروں آپ درہ سے تصور کریے حسین نے وجود انسانی کے اندر کیسی گرمی کو ایزاد کر دیا ہے آشور کا دن ہے ایک بچی جس کا نام مہتاب ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ گئی ہوئے آشور کی منظر کشی دیکھنے کے لیے شبیہ سازی کو دیکھنے کے لیے عزاداری کو دیکھنے کے لیے کہتے ہیں اس سائیکل کے اندر کچھ بچے ہیں کچھ عورتیں ہیں کچھ مرد ہیں کچھ ظالم بنے ہوئے ہیں کچھ مظلوم بنے ہیں ایک انسان ہے جس نے شمر کا رول ادا کرنا ہے جو شمر کے چولے میں ہے جو شمر کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں ہاتھوں میں تازیانہ لیے ہوئے ہیں اور اس بچی کو دولہ دولہ کر مار رہا ہے یہ مہتاب جو اپنی ماں کے ساتھ گئی ہے اس نے اپنی ماں سے پوچھا ماں وہ جو آجمی ہے وہ کس کو مار رہا ہے ماں نے روکے ہوئے کہا دیتا وہ شمر ہے جو حسین کی بیٹی سکینہ کو مار رہا ہے بس اربابی اعظا میں نے آپ کی زہمت کو دمان کیا دیکھیں وہ شمر ہے جو حسین کی بیٹی سکینہ کو مار رہا ہے یہ اربابی اعظا حسین نے لوگوں کے اندر انقلاق کو پیدا کر دیا ہے حسین نے لوگوں کے اندر دینے کی طاقت پیدا کر دی ہے اتنا سننا تھا وہ بچی اب ماں کے ساتھ ہے جو مسلسل کڑا پرہی ہے اچانک ماں کا ہاتھ کھڑایا ہے اور وہ سائیکل کے اندر اس سرکل کے اندر وہ پہنچ گئی ہے اور پانچنے کے بعد وہ شمر کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی ایک جملہ کہتی ہے اے شمر جتنا مارنا ہے مجھے مار لے میرے موگا کی بیٹی کو مت مار میری سکینہ کو مت مار اتنا سننا ہے اے بار کا بار میں آئی اتنا سننا ہے اس شمر نے اپنے تازیانے کو دیکھا اور ایک جملہ کہتا ہے بی بی مجھے مات کر دینا میں اس شمر نہیں ہوں میں تو آپ کے سامنے نفل کو پیش کر رہا ہوں اے عربابی عزا چودہ سو سال کے بعد یہ چار چار پانچنے سال کے بچوں کو یہ پتا کرتا ہے ہوتیان کے بچے مار کھا رہے ہیں اپنے آپ کو پروان کر دیے رہے ہیں لیکن ہائے عربابی عزا کربلا میں کوئی نہ تھا جب سکینہ تمہیں کھا رہی تھی جب گل شوارے تھی نیدار رہے تھے جب بار بار زمین پر گھن رہی تھی کوئی نہ تھا جو ہوتیان کی بیٹی کے یہ آگر کہتا ہے اے شمر ہوتیان کی یتیمہ ہے اسے مت مار اس کا بچہ اس کا بابا بھوکا پیاتا شہید کر دیئے علا لعنت اللہ علا الظالمین انہا لاللہ غینہا علیہ راجی لے لیے 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 موسیقی